آپ کو بتائیں کہ ملک میں بہت بڑا معاشی ادم استحقام آنے والا ہے بے روزگاری اور مہنگائی میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے راہنما پی ٹی آئی فضا چودری کی حکومت پر کڑی تنقید بولے پاکستان میں سیاسی توازن قائم کرنا ضروری ہے بغیر کسی فساد کے الیکشن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کور کمیٹی نے پورا من احتجاج کا فیصلہ کر لیا ہے ملک بہت بڑے اقتصادی بہران میں داخل ہو چکا ہے حکومت مکمل ناکام ہو گئی ہے ملکی بہتری کے لیے فوری انتخابات ناگزیر ہیں مجھتے ہیں کہ ملک کو فوری انتخابات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ملک میں ایک سیاسی ادم استحقام پیدا کیا گیا اور اب ایک بہت بڑا معاشی ادم استحقام جو ہے وہ پاکستان میں آ رہا ہے ایک طرف نوکریاں جو ہیں وہ لوگوں کی جارہی ہیں دوسری طرف مہنگائی نے جو ہے وہ میڈل کلاس کی کمر توڑ دی ہے پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم کسی فساد کے بغیر الیکشن کی طرف بڑھیں لیکن اگر اس صورتحال خراب ہوتی ہے پھر اس کے جمع داری طریقے انصاف پر نہیں ہو ایک کا فیصلہ تمام کور کمیٹی کا یہی ہے کہ تیاری کی جائے چوک اور چراہے پر ہی پرومن اشتجاج ملک بہت بڑے نازک ترین اقتصادی بوران میں داخل ہو چکے ہیں کہ فیل فور انتخاب کی طرف جائرہ جائے انتخاب ہی یہ واحد حل ہے اور یہ حکومت ٹوٹلی ناکام ہو چکی ہے کلاپس ہو چکی ہے نہ انٹرنیشنل ان کو امداد ملی ہے نہ ملک کے اندر ان کے ساتھ موسیقی 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 یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا دماغ چلاو جواب بتاؤ اور لاکھ ہو لے جاؤ آخری کھلاڑی کون سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی موسیقی موسیقی